جہاں ایک طرف ٹیم میں ورلڈ کپ کی گھوشنا کے بعد تیاری میں جڑ چکی ہیں وہیں پور کھلاڑی اور دگج بھوشیوانی میں لگے ہیں اور ہر روز کسی نہ کسی دگج کے دوارہ ورلڈ کپ کو لے کر بھوشیوانی کر ہی دی جاتی ہے لیکن سب بھی بھوشیوانی میں ایک بات کامن رہتی ہے جسے سن بھارتی پرشن سے کافی خوشوتے نظر آتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ بھارت اس بار کا ورلڈ کپ جیتے گا اسی کڑی میں ورلڈ کپ جیت چکے اور گینبازی میں بھارت کی شان مانے جانے والے ہر بجن نے ورلڈ کپ کو لے کر بھوشیوانی کر دی ہے اور انہوں نے بھی اپنے اس بھوشیوانی میں بھارت سے ورلڈ کپ کی ہی ٹروفی دلائی ہے مگر انہوں نے اپنے اس بھوشیوانی میں دو کھلاڑیوں کا بھی نام بتایا جو دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے لیے بھارت کے نئے عوراج اور گمبیر بن سکتے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ہر بجن کے بھوشیوانی کے بارے میں تو انتے تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ غور طلب ہے کہ بھارت کے لیے ورلڈ کپ کھیل اور جیت چکے اور ٹرمینیٹر کے نام سے مشہور ہر بجن سنگھ نے بھی آخر کار بھوشیوانی کی بہتی گنگا میں اپنا ہاتھ دھو لیا ہے اور بھوشیوانی کر ڈالی ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے پورو کے دگجوں کی طرح ہی انڈیا کیوں اس بار کے ورلڈ کپ میں جیت دلوائی ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ جب سے انہوں نے ان دو کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کا اس ترگھوشیت کیا ہے تب سے پریشنسکوں کے دوارہ گل کی تلنا چڑے جا کی تلنا یوراز سنگھ سے کرنی شروع کر دی گئی ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اگر ہربجن سنگھ اپنے اس سیلیکشن کے پیچھے ایک ترگ بھی دیا جو کافی حد تک صحیح بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو سمیں ہی بتائے گا کہ کیا جیسا ہربجن نے کہا ہے ویسا ہو بھی پاتا ہے کی نہیں ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکیٹ ٹیم کے پورف آف سپینر ہربجن سنگھ نے سٹار سپورٹس کے ساتھ بادچیت میں کہا ہے کہ بھارتی پچھے بلے بازوں کی مددگار ہوں گی ایسے میں ٹیم انڈیا کے اوپنر شبومن گل بھارتی پچھوں میں رنوں کی بارش کریں گے اور وہاں بڑا سکور بھی بنائیں گے شبومن گل کے اندر بھارتی پچھوں پر بڑے رن بنانے کی چھمتا ہے دوزار تیس ورلڈ کپ میں شبومن گل اہم کھلاڑی ہوں گے شبومن گل بھارتی پرستیتیوں میں شاندار بلے بازی کرتے ہیں ہربجن سنگھ نے رویندر جڑے جا کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے کہا دوزار تیس ورلڈ کپ میں بھی اگر رویندر جڑے جا آئی پیل کی طرح کہہر مچاتے ہیں تو اس سے بھارت کو زبردست فائدہ ملے گا گیند بازی میں ہم نے آئی پیل میں دیکھا تھا جب رویندر جڑے جا نے بیس سے زیادہ وکٹ لیے تھے ایزے میں جو ترک ہربجن سنگھ نے ان دونوں کھلاڑیوں کے لیے دیا ہے وہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بھارت کو ان دونوں کھلاڑیوں کے دورت جیت دلوا ہی دی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا یہ دو کھلاڑی آئی پیل کے اپنے پردرشن کو دھورا پاتے کی نہیں اور کیا بھارت ورلڈ کپ جیت پانے میں کامیاب ہو پاتا ہے کی نہیں بہرحال آپ کو بتاتے کی بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ان دونوں کھلاڑیوں کے اوپر بھی ٹوٹ کر دیکھنا پڑے گا تاکہ اگر یہ دو کھلاڑی بھگوا نہ کریں لیکن کسی مقابلے میں نہیں چل پاتے ہیں تو ٹیم کے پاس بیک اپ ہو اور اگر ایسا کرنے میں بھارتی ٹیم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھارت کو ورلڈ کپ جیتنے میں کوئی بھی ٹیم نہیں روک پائے گی ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ ان دونوں کھلاڑی کے پاس وہ کونسا ایسا کھلاڑی ہوگا جو بھارتی ٹیم کے ورلڈ کپ میں لگاتار بہترین پردرشن کرتا نظر آئے گا ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہربجن سنگھ کے دوارا کی گئی بھمشوانی سفل ہو پائے گیا نہیں اور کیا ان دونوں کھلاڑیوں کو دوارا بھارتی ٹیم کو جیت دلوانے کی کوشش سفل ہو پائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار